ایپیسوڈ کے سٹارٹ میں نیروانہ لیول کینگ فینگ پر اٹیک کر رہا ہوتا ہے فینگ اس کا اٹیک اپنی میجیکل سوارٹ سے ڈسٹروئے کر دیتا ہے جس کے بعد فینگ اپنی میجیکل سوارٹ کو اس گوریل پر اٹیک کرنے کے لئے بیج دیتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں وہ ووریل اپنے سامنے ایک شیلڈ بنا دیتا ہے تو ووریل کی شیلڈ سے جیسے ہی وہ توارٹ کراتی ہے تو شیلڈ کے ٹکلٹ کر دیتی ہے یہ دیکھنے کے بعد وہ ووریل احران ہو رہا ہوتا جس کے بعد وہ دیکھتا ہے تلوار اس کی طرف بڑھتی بھی جا رہی ہوتی وہ اپنے سامنے ایک اور شیلڈ بنا لیتا ہے جس کے بعد فینگ بھی اپنی باقی دونوں میجیکل سوارٹ پر اس پر اٹیک کرنے کے لئے بیج دیتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں وہ دونوں اٹیک جا کر اسی میجیکل کریچر کو لگتے ہیں تو وہ میجیکل کریچر ڈسٹروئے ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ سوارٹ جا کر اس کینگ کو بار بار اٹیک کر کے لگ رہی ہوتی ہیں وہ کینگ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا رہا ہوتا ہے لیکن سوارٹ اس پر اٹیک پر اٹیک کیے جا رہی ہوتی ہے تلواروں کا اٹیک اتنا زیادہ ہو جاتا ہے تب ہی ہمیں شیعہوں کو دکھایا جاتا جو کہے رہی ہوتی ہے اسے لگ رہا ہے فینگ کامیاب ہو گیا ہے اس کو مارنے میں جس کے بعد فینگ کے رہا ہوتا ہے میں نے اتنے ٹیک کے باوجود یہ بھی تک کھڑا ہوا ہے اسے ابھی تک تلواریں ٹچ کیوں نہیں کر پا رہی ہوتی تب یہ میں اسی واریئر کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی پوری انرڈی کو انکریز کر کے اس اٹیک کو ڈسٹروئے کر دیتا ہے جس سے کافی ساری انرڈی اورا ریلیز ہو رہا ہوتا ہے جس کا انرڈی اورا دیکھنے کے بعد سنسٹ ویلی کی واریئر کے رہی ہوتی ہے میں نے امید نہیں کی تھی کہ اس کا انرڈی اورا اتنا زیادہ سٹرونگ ہوگا یہاں تک کہ تینوں میجیکل سوارڈ مل کر بھی اس کا انرڈی اورا بریک نہیں کر پا رہی ہیں اگر اسی طرح جاری رہا تو مجھے ڈر ہے کہ فینگ یہ فائٹ ہار جائے گا یہ سننے کے بعد شیاؤ گھبرا رہی ہوتی ہے جنجن ویلی کے ایلڈر کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ہس رہا ہوتا اور کہہ رہا ہوتا ہے جیسا کہ میں نے امید کی کہ اولڈ ایلائنز کا لیڈر ہماری سائٹ پر ہے تب ہی میں اسی اولڈ ووریئر کو دکھایا جاتا ہے جو کہ فینگ کو کہہ رہا ہوتا ہے یہاں پر کئی سارے انڈرگراؤنڈ ٹومز ہیں میں یہاں پر تمہار ساتھ فائٹ نہیں کر سکتا اگر میں پاور کا استعمال کروں گا تو انڈرگراؤنڈ ٹومز تباہ ہو سکتی ہیں یہاں سے نزدیک ایک گریون واؤنٹین ہے وہاں آ جاؤ وہاں فائٹ کرتے ہیں وہ خالی جگہ ہے یہ کہتے ہیں وہ وہاں سے اٹھ کر جا رہا ہوتا ہے تب ہی فینگ آ جاتا ہے وہ سنسٹ وولی کی ووریر کے پاس اٹھ کر رہا ہوتا ہے تم شیاہوں کا خیال رکھنا تب ہی ہم دیکھتے ہیں وہ اسی سینئر کی سٹیچوں کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے اب ہمیں یون یون ویلی کے ڈیسیپلز کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے ایلڈر کو کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں بھی ان کا پیچھے جانا چاہیے تو ان کا ایلڈر کے رہا ہوتا ہے نہیں ہمیں موقع کا فائدہ اٹھا کر ان کو یہی پر امار دینا چاہیے یہ سنتے ہیں وہ دونوں ڈیسیپلز سیدھا جا کر سنسٹ ویلی کے ایلڈر پٹے کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں وہ دونوں بڑھ جیسے ہی سنسٹ ویلی کے ایلڈر پٹے کرنے والے ہوتے ہیں سنسٹ ویلی کے ایلڈر ایک ایٹھے کر کے ان دونوں کو پیچھے دھکیل دیتی ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سنسٹ ویلی کے ایلڈر کے چالوں طرف بہت زیادہ انرجی اوراں نکل رہا ہوتا ہے تب ہی ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اس سنسٹ ویلی کے ایلڈر کا بریک تھو ہونے والا ہے تب ہی وہ اپنے نروانہ لیول میں بریک تھو کر جاتی ہے جنجن ویلی کا وریر بھی دیکھ کر حیران ہو رہا ہوتا اور کہہ رہا ہوتا ہے اس نے تو نروانہ لیول میں بریک تھو کر لیا اب سنسٹ ویلی کے ڈیسیبل بھی کہہ رہی ہوتی ہے ماسٹر نے تو اس نروانہ لیول میں سکسپولی بریک تھو کر لیا ہے اب سنسٹ ویلی کے ایلڈر ینجن ویلی کے ایلڈر کو کہہ رہی ہوتی ہے تمہاری حمد کیسے بھی مجھ پر ٹیک کرنے کی کیا تمہارے اندر اب بھی حمد ہے مجھ سے فائٹ کرنے کی جس کے بعد یہ سین یہی پر اکٹ ہو جاتا ایک سین میں گرین ماؤنٹین کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر فینگ اور اسی اولڈ کینگ لیول ووریر کے دریمان فائٹ دکھائی جا رہی ہوتا ہے تب ہی وہ اولڈ ووریر کے رہا ہوتا ہے میں یہاں پر آزاروں سالوں سے اپنی کلٹیویشن کی پریکٹس کر رہا ہوں اور میں نے کئی سارے تلوار بازی میں مہارت حاصل کی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ تم میرا مقابلہ اچھی طرح کرو گے اور مجھے نراش نہیں کرو گے یہ کہتے ہیں وہ اپنے ہاتھ سے انرجی جنریٹ کر رہا ہوتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں اس کے انرجی جنریٹ کرتا ہی پانوں پر بہت زیادہ انرجی اٹیکس گر رہے ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ پارفل ہوتے ہیں تب ہی اسی سینئر سٹیچو سے آواز آ رہی ہوتی ہے تم اگر انٹینوں میجیکل سوارڈ کو کنٹرول کر پائے تو تم اپنے ایک ہی فنگر سے اس ووریر کو آسانی سے مار سکتے ہو اور اسے مارنا اتنا ہی آسان ہوگا جتنا کہ تم اپنی دلوال بازی میں مہارت حاصل کر لی ہے اور میں بھی یہی تینوں سوارڈ استعمال کیا کرتا تھا اور میں بھی تمہیں موقع دیتا ہوں یہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اسٹیچو میں دراریں پڑھ رہی ہوتی ہیں اسٹیچو میں دراروں پڑھنے کے بعد اسٹیچو بلاس سے غائب ہو اور اس اسٹیچو کی ساری انرجی فینگ کے ماتے کے اندر چلی جاتی ہے انرجی اندر جاتا ہی فینگ ایک اور سپیس ٹائم میں آ جاتا ہے جہاں وہی سینہوں سے کے رہا سوارڈ کی کلٹیویشن کرنا اور ہر چیز ساری انرجی ایک ہی جگہ پر آ کر ملتی ہے اور وہ سب ایک ہی سوارڈ میں بھی آ کر ملتی ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہی نروانہ لیور کنگ فینگ پر ایک پارفول اٹیک کر دیتا ہے تو فینگ اپنی پاور کو گیدر کرنے کے رہا ہوتا ہے سوارڈ کو ایک ہی جگہ کنٹرول کرو اور اس کو مار دو یہ کہتے ہوئے وہ تینوں سوارڈ کو آگے اٹیک کرنے کے لیے بھیج دیتا ہے اور اس کے پیچھے خود بھی ہوا میں جمپ لگا کر جا رہا ہوتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں وہ سوارڈ اس وارئر کے اٹیک کو ڈسٹروئ کر دیتے ہیں جس کے بعد وہ سیدھا جا کر اسی وارئر کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہیں وہ وارئر اٹیک کو اپنی طرف آتا دیکھ اپنے سامنے ایک شیلڈ بنا لیتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں اس وارئر اٹیک شیلڈ کو ٹھکراتے ہیں شیلڈ کو توڑتے ہوئے اس وارئر کے اندر سے ستوارٹس آر پار ہو جاتی ہیں جس کے بعد وہ وارئر چلا رہا ہوتا ہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا یہ اتنا پارفول کیسے ہو سکتا ہے تب ہی ہم وہاں دیکھتے ہیں ایک زور زور دھماکہ ہوتا ہے جس دھماکے سے اس وارئر کی بوڈی وہاں سے غائب ہو جاتی ہے جس کی شوک ویو بہت دور دور تک جا رہا ہی ہوتی ہے جس کے بعد فینگ زمین پر آ جاتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں وہ تینوں سوارٹ بھی فینگ کے سٹوریج میں آ جاتی ہیں جس کے بعد فینگ کے رہا ہوتا ہے سوارٹ کو کنٹرول کرو اور مار دو یہ تو بہت امدہ ٹیکنیک ہے اس میں تو بہت زیادہ پارفول ٹیکنیک مل گئی ہے مجھے جس کے بعد یہ سین یہی پر ہی کٹ ہو جاتا ہے نیکس سین میں میں پھر سے جنجون ویلی کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں سینسٹ ویلی نے جنجون ویلی کے سارے ایلڈر اور ووریرز کو مار مار کے ان کی حالت خراب کر دی ہوتی ہے جس کے بعد سینسٹ ویلی کی ووریر انہیں کے رہی ہوتی ہے تم لوگ یہ فائٹ ہار گئے ہو تو جنجون ویلی کے ایلڈر کے رہا ہوتا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے جنجون ویلی یہاں پر کئی سالوں سے پاور میں تھی اب ہم کیسے ہار سکتے ہیں تو جس کے بعد سینسٹ ویلی کے ایلڈر کے رہی ہوتی ہے اب تم نے خود دیکھ لیا ہے اب یہاں کا پھر سے آرڈر چینج ہونے والا ہے کیونکہ اب یونیون ویلی یہ فائٹ ہار گئی ہے تو امپریر کے سامنے اس کی عزت وہ نہیں رہے گی اب تمہارے لئے سب کچھ ختم ہو گیا ہے تو یونیون ویلی کا ایلڈر ہس رہا ہوتا اور کہہ رہا ہوتا ہے اس فائٹ کا جو بھی وینر تھا وہ کنگ ہوگا اور جو لزر تھا وہ بالکل چور ہوگا لیکن اس میں تمہیں کیا ملا اس میں تو تمہارے پوری سنسٹ سن ویلی بھی برباد ہو گئی ہے اس حساب سے تو مجھے کوئی بھی لوس نہیں ہوا ہے تب ہی ہمیں وہاں پیچھے ایک اور آدمی کے آواز آتی جو کہ کہہ رہا ہوتا ہے یونیون ویلی نے ضرور فائٹ ہاری ہے لیکن وہ ابھی تک سروائیو کر رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں وہ کوئی اور نہیں ہوتا بلکہ تھرڈ ماستر ہوتا ہے کلٹیویشن لیگ کے جس کو دیکھ کر شیعہ اوڈر رہی ہوتی ہے اور سنسٹ ویلی کے ڈیسیپل کہہ رہی ہوتی ہے تھرڈ ماستر یہاں کیا کر رہے ہیں اور کیوں آئے ہیں تو تھرڈ ماستر کہہ رہے ہوتے ہیں اگر یونیون ویلی میرے انڈر میں آ جائے اور تینشی حال کے انڈر میں آ جائے تو پھر میں اس کی پروٹیکشن کر سکتا ہوں تب یہاں کھڑا ہو جاتا ہے اپنے لیڈر کو کہہ رہا ہوتے ہیں ماستر ایسا مت کرنا اگر ہم اس طرح کریں گے تو ہمارے اولڈ الائنس کے لیڈر نام سے سب ناراض ہو جائیں گے جس کے بعد تھرڈ ماستر انہیں بتا رہا ہوتا ہے تو یہاں کے سانگونے بھی یہاں پر الیٹس بیجے تھے کئی سال پہلے اور اس میں ہم دونوں کا ہی فائدہ ہے اور اگر تم انتظار کرتے ہیں کہ اوپر سے کوئی آرڈر ہے تب تم چارج سنبھالو گے تب تک مجھے لگتا نہیں یونیون ویلی بچ پائے گی اور مجھے جہاں تک یاد آتا ہے اگر تم لوگوں نے انتظار کیا اور تم لوگوں کے ڈیفیٹ کے بارے میں سب کو پتا چل گیا تو تمہارے ریسورس بھی کلٹیویشن لیگ سے کم کر دیے جائیں گے اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے اگر تم ان کے ساتھ رہے تو تم لوگ پیچھے ہی پڑ رہے جاؤ گے میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں اس لئے میں کہتا ہوں میرے ساتھ شامل ہو جائے اور میرے تینشی حال میں شامل ہو جائے اور میرے لوگ بن جاؤ پھر میں تمہیں ڈیفینیٹلی پروٹیکٹ کروں گا یہ ساری باتیں سننے کے بعد سنسل ویلی کے ایلڈر کے رہی ہوتی ہے ایلڈر تمہیں سمت کریں اور تم ابھی صرف نروانہ لیول سے کچھ ہی دوری پر ہو اگر تم چاہو تو جلدی سے نروانہ لیول میں آ سکتے اور باقی لوگوں کا بھی مقابلہ کر سکتے ہو پھر ہم دونوں ایک دوسرے کا مقابلہ چی طرح کر پائیں گے اور اس فائٹ میں کسی کی بھی جیت ہو یا کسی کی بھی حال ہو لیکن ہم اپنے ہی ویلی میں رہیں گے اور میں جانتی ہوں ہمارے اولڈ لیڈر ہم پر ہمیشہ رحم کریں گے وہ ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ بازی نہیں کریں گے لیکن یہ کلٹیویشن لیگ والے ہمارے ساتھی نہیں ہیں اور اس پوری یوٹسیا ویلی پر ہم لوگ ساتھ مل کر رہ سکتے ہیں اس میں کوئی حرد نہیں ہے اور تمہیں یاد نہیں ہمارے انسسٹر نے ہمیں کیا سکھایا کیا تم سب کچھ بھول چکے ہو اور تم خود کو دیکھو تم نے کلٹیویشن اتنی اچھی کر لیے کہ تم نے اپنے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور اب اس سیکٹ کے اور اس ویلی کے تم ایلڈر بن گئے اور اس سے مزید کچھ اور خراب مت کہ تم اپنے یونیون ویلی کو تیانشی حال میں مرچ کر دو جس سے تمہارا بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا تب ہی ہمیں یونیون ویلی کے ایلڈر کو دکھایا چاہتا ہے جو کہ وہ زیادہ پریشان ہو رہا ہوتا اور کہہ رہا ہوتا ہے میں کیا کروں وہ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہہ رہا ہوتا ہے ترڈ یانگ ماسٹر یونیون ویلی کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں یہ سنتے ہی ترڈ ماسٹر کہہ رہا ہوتا ہے بلکل میں یونیون ویلی کے اپنے پاس رکھ سکتا ہوں اور اس کی حفاظت بھی کر سکتا ہوں جس کے بعد ترڈ یانگ ماسٹر اسے بتا رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی میرے پاس ویلی یو اور یومنگ میرے پاس ہی ہیں تو یہ ساری باتیں سننے کے بعد یونیون ویلی کے ایلڈر کہہ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم آج سے یونیون ویلی آپ کے ساتھ مرش کرتے ہیں یہ سنتے ہی لیاںگ اسے منع کر رہا ہوتا ہے ماسٹر ایسا مت کرے تب ہی اچانک سے وہاں فینگ آ جاتا ہے جو کہ ترڈ یونگ ماسٹر کو کہہ رہا ہوتا ہے اچانک سے آپ کو یہ ویلی کیوں چاہیے فینگ کو واپس آتا دیکھ کر شیاو اور سنسٹ ویلی کے ایلڈر اور ڈسائپل بہت زیادہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں جس کے بعد وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں وہ تینوں ویپن کہاں ہیں جو فینگ کے ساتھ کھڑے تھے اب وہ نظری نہیں آ رہے ہیں وہ لوگ میجیکل سوارڈ کی بات کر رہے ہوتے ہیں جو کہ فینگ کے سٹوریج میں اب آ گئی جس کے بعد یونگ تھرڈ ماسٹر فینگ کو کہہ رہا ہوتا ہے مجھے پتا تھا کہ تم میرے مخاطر فینگ اسے کہہ رہا ہوتا ہے وہ لوگ جو گلٹی نہیں ہیں تم ان کے ساتھ کیا کر رہے ہو یہاں پر اور جو گلٹی ہے انہیں تم پنیشمنٹ دے ہی نہیں رہے اور ان کی پروٹیکشن کرنے کی باتیں کر رہے ہیں اور جہاں تک مجھے پتا چلا ہے اب ایمورٹر کلٹیویشن لیگ میں کئی سارے میجر تبدیلیاں کی تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے دو ریالم جو ایسٹ اور ویسٹ میں ہیں اب ان کو بہت زیادہ سٹرگل کرنی ہوگی اور تم تو صرف یہاں پر آئے تھے کہ تاکہ سینگو کی ویلی کو اپنے انڈر میں لے اور کہیں ایسا تو نہیں تارے چنجز کے بارے میں سیکنڈ یونگ ماسٹر نے تمہیں بتایا ہی تو تھرڈ یونگ ماسٹر کے رہا ہوتا ہے یہ سینگو کی ویلی ایک ٹکڑا ہے زمین کا اور کون ہے ایسا جو مجھ سے زیادہ ان کی پروٹیکٹ کر سکتا ہے اور نے بیٹر موف دے سکتا ہے تو فینگ ہستا اور کچھ کہنے لگتا ہے تب ہی پیچھے سے آواز آتی ہے کہ میں لیڈر کا آوڈر لے کر آ رہا ہوں تو اسی سینگو کی